تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولے جائیں پہلے یونیورسٹی پھر کالجز اور بعد میں سکولز کھولے جائیں حتمی فیصلے سے پہلے تعلیمی ادارے کرونا سے نمیٹنے کے لئے انتظامات آیا رکھیں تعلیمی اداروں میں زیادہ حجوم والی سرگرمیوں سے گریز کیا جائے ان سی او سی اجلاس میں شرکہ کی تشویز میڈیا رپورٹس کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں ملک بھر میں تعلیمی اداروں کو کھولنے سے متعلق احلاق گیا تعلیمی اداروں اور مدارس سمیت تمام اداروں کے نمائندوں نے شکت کی جلاس میں کرونا کی ملکی اور عالمی سطح پر صورتحال سے آدھار کیا گیا سرگرہ نے تعلیمی ادارے کھولنے کے بعد بچوں کو درپیش خطرات کا جائزہ لیا گیا بفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود نے کہا کہ تعلیمی ادارے کھولنے میں فیز ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے پر عمل درامت چیلنج ہوگا حتمی فیصلہ ساتھ ستمبر کو ہونے والے جلاس میں کیا جائے گا نسی او سی کے شرکہ نے تجویز دی کہ تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولا جائے تعلیمی اداروں کو بڑی سے چھوٹی کلاسوں کی طرف مرحلہ وار کھولا جائے گا پہلے یونیورسٹی پھر کالیج اور بعد میں سکول کھولے جائیں گے نسی او ای اجلاس نے کہا گیا کہ حتمی فیصلے سے پہلے تعلیمی ادارے کرونا سے نمٹنے کے لیے انتظامہ تیار رکھیں گے تعلیمی اداروں میں زیادہ حجم والے سرگرنیوں سے گریش کیا جائے گا